لاکھوں کروڑوں دلود حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر دوستو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ایچ ایچ سی ڈروپ شپیم پر اپلیکیشن لگاتے ہیں لیکن ان کو رجسٹر نہیں کیا جاتا ان کی اپلیکیشن کو رجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو میں نے تردیب دیا ہے جس میں میں یہ سارے جو اس میں پوائنٹس ہیں وہ ڈسس کی ہیں کہ آپ نے اس کو اپلیکیشن کو کیسے فل کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ذریعے سکسیسپل اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سابمٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ڈروپ شپنگ کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں شاپی فائی لوکل ایک اومرس کی ہماری جو ٹریننگ کلاسیز ہیں وہ آن لائن بھی اس وقت جاری ہیں اور فیزیکل بھی جاری ہیں اگر آپ لوگ آن لائن ٹریننگ چاہتے ہیں تو تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہماری ٹیم کا نمبر ضرورت ہے آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی سیٹ کنفرم کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے آپ نے کروم بروزر کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہے ایچ ایچ سی ڈروپ شیپیں تو یہاں پہ ایچ ایچ سی ڈروپ شیپیں میں کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے سامنے ان کا نیم کو کلک کیا تو یہاں پہ یہ بکم ہے سپلائر اور ایک ایجسٹر آپ نے ایجسٹر پہ کلک کرنا ہے اگر ایجسٹر ہے تو پھر سپلائر پہ کلک کرنا ہے تو یہ فارم ہمارے سامنے اوپن ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنا جو نام ہے وہ مکمل نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا پورا ای میل ڈریس آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورٹ دینا ہے کنفرم کرنا ہے پاسورٹ کو اس کے بعد آپ نے اپنا ویٹس ایپ نمبر دینا ہے اب سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ یہ دو تین question ہے جن کا answer آپ نے دینا ہے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ best delivery ratio کے لیے آپ کیا کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کا جواب ٹائپ کرتے ہیں role of dropshippers courier company and hsc dropshipping for best delivery ratio is collaboration of each other's dropshipper must track delivery to achieve higher delivery ratio یعنی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جتنے بھی ہیں dropshipper اور courier company اور dropshipping company تینوں کا ہی آپس میں collaboration جو ہے نا وہی ایک اچھی delivery ratio لے کے دیتا ہے یہاں پہ نیا جو ایک question ہے in case of failed or late delivery تو ہم کیا کریں گے ہم وہ consigning کو call کریں گے جس کو ہم نے جس نے ہمیں order کیا تھا i will call consigning to confirm the matter یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے plan کر رہے ہیں hsc dropshipping کے ساتھ کیسے کام کریں گے اس کے لیے کیا آپ کی planning ہے تو یہاں پہ ہم اس کا جو ہے answer دیں گے i have a website اگر آپ کی website ہے تو website لکھ دیں اگر کوئی shopify store ہے تو shopify store لکھ دیں اور and i will advertise اگر جو بھی آپ advertise media use کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے آپ نے اس کے مطلب لکھ دینا ہے i will advertise products on facebook and instagram یہاں پہ میں نے mention کر دیا ہے اسے نیچے ہیں تو یہاں پہ یہ دو بوکس ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے ڈی کارڈ کا جو فرنٹ اور بیگ وہ یہاں پہ upload کرنا ہے تو آپ اس کی تصویر پہلے ہی رکھ لیجئے گا اپنے system میں اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہم نے اپنا bank name دینا ہے جس میں ہمارا bank account ہے یہاں پہ ہم وہ bank کا نام دیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے وہ account ہمارے نام پہ ہی ہونا چاہیے کسی اور کا account نہیں دینا آپ نے یہاں پہ پورا اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے account کا iban number دینا ہے account number نہیں iban number یہ آپ کو bank سے ملے گا تو یہ iban number بھی آپ نے اپنے پاس پہلے لکھ کے رکھ لینا ہے تاکہ جس وقت آپ register ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں اس کے بعد ہم drop down جاتے ہیں تو یہاں پہ اس پہ ہم نے چیک کرنا ہے اور register پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے یہ form ہے ہمارا complete ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ ہمیں message آ گیا ہے thank you for applying membership on HSE drop shipping we will receive your application and will tell you no about decision regarding rejection or approval of your application یعنی کہ وہ دو سے تین دن میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا account approved ہوا ہے یا نہیں approved ہوا ہے تو اگر approved نہ ہو تو آپ اگر دو تین دن میں کوئی response نہ آئے تو آپ اس land line number پر call کر کے اپنے account کے مطلق پوچھ سکتے ہیں یہ zero two one three two اور یہ سارا نمبر آپ کے سامنے ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری ویڈیو پسند آئی ہوگا میں اپنے چینل پر shopify local e-commerce کا پورا course upload کرنے جا رہا ہوں جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ نے start سے لے کے end تک کس طرح سارے جس میں a to z ہر چیز کو میں define کروں گا اور آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ کو کسی ویڈیو دیکھنے کے صورت نہیں پڑے گی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرے تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں